السلام علیکم جی میں ہوں حدیجہ ولائت ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل دہ لیگل ایک سیمس آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ آرڈر فورٹی ون سی پی سی کے پارٹ ٹو کو ڈسکس کریں گے جو کہ سٹے آف پروسیڈنگز اور ایگزیکیوشن سے ریلیٹیڈ ہے کہ کب اپلٹ کوٹ ٹرائل کوٹ کی پروسیڈنگز کو سٹے کر سکتی ہے تو یہ آرڈر فورٹی ون کا رول فائیو سے لے کے ایڈ تک اس سے ڈیل کرتے ہیں رول فائیو کو سمجھنے سے پہلے جو کہ سٹے بائی اپلٹ کوٹ ہے اس رول کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا سمجھ لیتی ہیں کہ یہ سٹے بائی اپلٹ کوٹ کا میننگ ہے تو جب ایک ڈکری پاس کی جاتی ہے یا پھر آرڈر پاس کیا جاتا ہے تو اگر تو وہ اپیلیبل آرڈر ہے یا پھر ڈکری کے اگینسٹ یا پھر آرڈر کے اگینسٹ اگر کوئی پارٹی اگریوڈ سمجھ دیا ہوت کو تو وہ اپلٹ کوٹ میں جا کہ اس ڈکری یا پھر آرڈر کی اگینسٹ اپیل فائل کرتی ہے اور اس اپیل کے ساتھ جو پارٹی اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے اس نے اگر ایگزیکیوشن پروسیڈنس کو بھی سٹے کروانا ہے تو پھر اس اپیل کے ساتھ ساتھ ایگزیکیوشن پروسیڈنس کو سٹے کروانے کی اپلیکیشن بھی فائل کی جاتی ہے اپلٹ کوٹ میں تو اگر اپلٹ کورٹ سفیشنٹ کاز سمجھتی ہے تو اس پہ پھر اپلٹ کورٹ ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کو سٹے کر سکتی ہے تو یہ سٹے بائی اپلٹ کورٹ اس کا میننگ ہے اب دیکھ لیتی ہیں رول فائیو کو اس میں کہا گیا ہے اب یہاں تک اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم لوگ ایک اپیل فائل کرتے ہیں کسی ڈکری کے اگینسٹ یا پھر کسی آرڈر کے اگینسٹ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہود بہود آٹومیٹکلی جو ایگزیکیوشن پروسیڈنگز ہیں وہ بھی سٹے ہو جائیں گی بلکہ ہم لوگوں نے ایک اپلیکیشن بھی فائل کرنی ہوتی ہے ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کو سٹے کروانے کے لیے اس کے بعد ایکسپٹ سو فار ایس دا اپلٹ کورٹ میں آرڈر ہے تو ایپلٹ کورٹ پھر اگر آرڈر پاس کرتی ہے تو پھر ہی ایگزیکیوشن پروسیڈنگز وہ سٹے ہوں گی اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں کہا گیا کہ یہ جو کلاس ون ہے اس میں بیسیکلی یہ کہا گیا کہ اگر ہم لوگ اپیل فائل کرتے ہیں ایپلٹ کورٹ میں تو وہ آٹومیٹکلی ایگزیکیوشن پروسیڈنگز سٹے نہیں ہو جائیں گی بلکہ ہم لوگ اپلیکیشن بھی فائل کریں گے ساتھ اور سفیشنٹ کاس پہ اگر اپلٹ کورٹ سمجھتی ہے تو پھر ہی وہ ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کو سٹے کرے گی اس کے بعد اس کا جو کلاس ٹو ہے اب کلاس ون میں اپلٹ کورٹ کی پار کو بتایا گیا کہ اپلٹ کورٹ ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کو سٹے کر سکتی ہے اب کلاس ٹو میں ٹرائل کورٹ کی پار کو بتایا گیا کہ ٹرائل کورٹ بھی ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کو سٹے کر سکتی ہے اب کلاس ٹو میں کیا کہہ رہے ہیں اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کورٹ نے ڈکری پاس کی ہے جو ٹرائل کورٹ ہے اور ٹرائل کورٹ نے جو ڈکری پاس کی ہے اس ڈکری کے اگینسٹ جو اپیل کا ٹائم تھا وہ اپیل کا ٹائم ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے اگر جو اگریوڈ پارٹی ہے جو ججمنٹ ڈیٹر ہے وہ اس ٹرائل کورٹ میں اگر اپلیکیشن فائل کرتا ہے اس پروسیڈنگز کو ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کو سٹے کروانے کے لیے تو پھر جو ٹرائل کورٹ ہے وہ سفیشنٹ کاز دیکھ کے تو اس ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کو سٹے کر سکتی ہے اب اس کے کلاس ٹری میں بتایا گیا ہے اب کلاس ٹری میں کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرائل کورٹ ہے یا پھر جو اپلیک کورٹ ہے وہ تب تک پروسیڈنگز کو سٹے نہیں کرے گی جب تک یہ اس کلاس ٹری میں جو تین گراؤنڈز بتائی گئی ہیں ان گراؤنڈز پہ اگر کورٹ سیٹسفائی نہیں ہو جاتی اب سب سے فرسٹ گراؤنڈ کی ہے دیٹ سبسٹینشل لاس میں ریزلٹ ٹو دا پارٹی اپلائنگ فارس ٹی آف ایکزیکیوشن اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر جس جو اپلیک کورٹ ہے یا پھر جو ٹرائل کورٹ ہے جس کورٹ میں اپلیکیشن فائل کی گئی ہے پروسیڈنگز کو سٹے کروانے کی ایکزیکیوشن پروسیڈنگز کو تو وہ اگر کورٹ یہ ضروری سمجھتی ہے کورٹ کو سفیشنٹ کاز لگتا ہے کہ اگر یہ سٹے نہ کی گئی ایکزیکیوشن پروسیڈنگز تو جو پارٹی ہے اس کو سبسٹینشل لاس ہو جائے گا تو یہ فرسٹ گراؤنڈ ہے اس کے بعد سیکنڈ گراؤنڈ دیر تا اپلیکیشن ہیز بین میڈ ویڈاؤٹ ریزنیبل ڈیلی اور دوسری گراؤنڈ اگر تو وہ اپلیکیشن جو ایکزیکیوشن پروسیڈنگز کو سٹے کروانے کی ہے وہ ویڈاؤٹ سفیشنٹ وہ ویڈاؤٹ ریزنیبل ڈیلی اگر فائل کی گئی ہے تو پھر بھی جو کوٹ ہے وہ اس پروسیڈنگز کو سٹے کر سکتی ہے آپ تیسری گراؤنڈ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اپلیکانٹ نے سیکیوریٹی فرنش کروا دیا اس ڈکری یا پھر آرڈر کی پرفارمنس کی تو پھر بھی کوٹ جو ہے وہ ایکزیکیوشن پروسیڈنگز کو سٹے کرنے کا آرڈر پاس کر سکتی ہے تو یہ تین گراؤنڈ ہیں سب سے پہلی سبسٹینشل لاس اگر ہو رہا ہے اس کے بعد دوسری اگر ریزنیبل ویڈاؤٹ ریزنیبل ڈیلی اپلیکیشن فائل کی گئی ہے اور تیسری سیکیوریٹی اگر فرنش کر دیتا ہے اپلیکانٹ تو اس کے بعد جو اس کا کلاس فور ہے اس میں کہہ رہے ہیں notwithstanding anything contained in sub rule 3 the court may make an ex-party order for the execution of for stay of execution pending the hearing of the اپلیکیشن اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر دوسری پارٹی کو جب جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ اگر جا کے اپیل فائل کرتی ہے اور ساتھ execution proceedings کے لیے application بھی stay of execution proceedings کے لیے application بھی فائل کرتی ہے تو جو اپلٹ کوٹ ہے وہ ریسپانڈنٹ کو notice کیے بغیر وہ temporary stay بھی issue کر سکتی ہے اب رول 6 کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ security in case of order for execution of decree appealed from تو ہم لوگوں نے رول 5 میں بھی پڑا تھا کہ court security لے کے تو execution proceedings کو stay کر سکتی ہے rule 6 میں بھی کہہ رہے ہیں کہ court trial court کے پاس بھی یہ پار ہے rule 6 میں اور اپلٹ کوٹ کے پاس بھی یہ پار ہے rule 6 میں کہ وہ execution proceedings کو stay کر سکتی ہے security لے کے لیکن ان دونوں rules میں difference بس اتنا سا ہے کہ جو rule 5 ہے اس میں appeal تو پینڈنگ ہوتی ہے اپلٹ کوٹ میں decree یا order کے against لیکن جو execution کا order ہے ابھی court نے پاس نہیں کیا ہوتا لیکن جو rule 6 ہے اس میں appeal پینڈنگ ہوتی ہے اور جو execution کا order ہوتا ہے وہ court نے پاس کر دیا ہوتا ہے آپ rule 6 کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں where an order is made for the execution of a decree from which an appeal is pending تو جب appeal پینڈنگ ہے لیکن court نے execution کا order پاس کر دیا ہے تو پھر کیا ہوگا the court which passed the decree shall on sufficient cause being shown by the applicant requires security to be taken اب جو trial court ہے جس court نے decree پاس کی ہے اس court میں جو judgment debtor ہے یا پھر جو aggrieved party ہے وہ application file کر سکتی ہے اس execution proceedings کو stay کروانے کی اب جو trial court ہوگی وہ اس party سے applicant سے 3 طرح کی securities مانگ سکتی ہے سب سے پہلی security اگر تو وہ execution کا جو court نے order پاس کر دیا ہے وہ اگر کسی property سے related ہے تو پھر security court مانگ سکتی ہے اس property سے related یا پھر جتنی value ہے property کی اتنی value کی security اس سے مانگ سکتی ہے یا پھر for the due performance of the decree اور order of the applied court اس کے بعد تیسری security کے جو decree یا پھر جو order جس کے against appeal file کی گئی ہے اس کی due performance کی security مانگ سکتی ہے اب جو دوسری چیز ہے اس میں the applied court میں for like cause direct the court which passed the decree to take security تو پہلی چیز ہوگی rule 6 میں کہ جو trial court ہوگی جس court نے decree پاس کی ہے وہ security لے کے تو execution proceedings کو stay کر سکتی ہے اور دوسری چیز جو appellate court ہے وہ direction issue کر سکتی ہے trial court کو security لے کے تو proceedings کو stay کرو اس کے بعد جو class 2 ہے decree کی execution میں اگر court کسی immovable property کی sale کا اگر order پاس کر دیتی ہے and an appeal is pending from such decree اور اس decree کے against appeal ابھی pending میں ہے تو پھر کیا ہوگا the sale shall on the application of the judgment debtor to the court which made the order be stayed on such term as to giving security of otherwise as the court things fit until the appeal is disposed of تو جس court جو executing court ہوگی جس court نے یہ sale کا order پاس کیا ہوگا اس court میں judgment debtor application فائل کرے گا اس proceedings کو stay کرنے کے لیے تو پھر وہ executing court جو ہوگی وہ court جو ہے وہ security لے کے تو یہ proceedings کو stay کر سکتی ہے اس کے بعد جو rule 7 ہے وہ omitted ہے اب rule 8 میں کہہ رہے ہیں the parts conferred by rules 5 and 6 shall be exercisable from an appeal may be or has been preferred not from the decree but from an order made in execution of such a decree تو جب court execution کے دوران کوئی order پاس کرتی ہے اور اس order کے against اگر ہم لوگ appeal فائل کرتے ہیں اور جا اگزیتویشن پروسیڈن کو stay کرواتے ہیں تو جو اپلیٹ court ہے اس کے پاس same وہ parts ہیں جو rule 5 میں اور 6 میں court exercise کر رہی تھی جب ایک decree کے against appeal فائل کی جا رہی تھی اور اگزیتویشن پروسیڈن کو stay کروایا جا رہا تھا تو same جو ہم لوگوں نے parts پڑی ہے کہ court security لے تو execution proceedings کو stay کر سکتی ہے تو same جب کسی order کے against appeal فائل کی جائے گی اور اس کی proceedings کو stay کروانے کے لئے application فائل کی جائے گی تو پھر court کے پاس یہ rule 5 اور 6 پاس ہے اس کے علاوہ rule 5 اور 6 پاس کے علاوہ دو پارز اور بتائی گئی ہے کہ اگر payment of money کی کوئی decree پاس ہوئی ہے تو court order پاس کر سکتی ہے کہ یہ decreed amount ہے یہ court میں submit کرواؤ تب execution proceedings stay ہوگی یا security جمع کرواؤ جتنے کی decreed amount ہے اتنی کی security جمع کرواؤ اور دوسری تیسری چیز باقی payment سکتی فرنش کرواؤ for the due performance of the decree تو یہ order 41 کا پار 2 تھا جو کہ stay off proceedings اور execution سے related تھا rule 5 سے لے 8 تک order 41 کے یہ بہت important rules ہیں I hope آپ لوگ بجی لیکچے پسند آیا Thank you so much